اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ خانہ بدوشوں کا ایک جماعت ہے اور آج اگر پی ٹی آئی میں ہیں تو کل یہ مسلم لگ میں چلے جائیں گے کل پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے آپ جتنی اپوزیشن جماعتیں ہیں آپ ہیں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این نافتاب شیر پاؤ صاحب جماعت اسلامی اسی طرح سے این پی جتنی بھی عام چھ سات جماعتیں ہیں اپوزیشن کی آپ سب کا ایک متفقہ سیاسی حریف ہے اور ان کا نام ہے عمران خان تحریک انصاف آپ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ الیکشن ضرور لڑنا ہے ایک دوسرے کے خلاف لیکن آپ سب کا ایک متفقہ حریف ہے عمران خان اب اگر آپ یہ جو لوکل گورنمنٹ الیکشن ہے یا جو زمن الیکشن آتے ہیں اگر آپ وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ الائنس کر کے یا سیٹ ایجسمنٹ کر کے لڑنا شروع کر دیں تو اگر آج آپ لوگوں نے خیبر پختورخواہ میں عمران خان صاحب کو اتنا بڑا اور غیر متوقع سیٹ پیک دیا ہے تو اگر آپ مل کے لڑیں گے تو عمران خان صاحب کو تو نہ قابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے دیکھئے بریادی طور پر عمران خان کوئی حریف نہیں ہے نہ اس میں یہ طاقت ہے نہ پی ٹی آئی کا کوئی بیس ہے اگر پی ٹی آئی کا بیس خیبر پختورخواہ میں ہو تو یہ تنکے کی طرح بکھر نہ جاتی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ خانہ بدوشوں کا ایک جماعت ہے اور آج اگر پی ٹی آئی میں ہیں تو کل یہ مسلم لگ میں چلے جائیں گے کل پی پس پارٹی میں چلے جائیں گے اور یہ سارے میں گن گن کے بتا سکتا ہوں کہ یہ یا تو پی پس پارٹی میں تھے اور اکثریت پی پس پارٹی میں تھی یا کاف لیگ سے اڑ کر یہاں آئے یا ایک کادوکہ مسلم لیگ سے تو یہ کوئی ایسی طاقتور شخصیت نہیں ہے کہ اپوزیشن کی سب جماعت مل کے اس کا مقابلہ کر رہے بلکہ اس کی جو قوتیں ہیں جنہوں نے بیس سال اس کو صرف گالیاں سکھائی یہ نہیں سکھایا اس کو کہ حکومت اس طرح کرنی ہے ادار اس طرح چلانے ہیں اداروں کا کوئی تقدس ہے پالیمان کا کوئی تقدس ہے یہاں تک کہ گزشتہ دور میں جب اس نے احتجاج کیا تو پالیمان کو بگا لیاں دی پالیمان کو بگا لیاں دی عدلیہ کو بگا لیاں دی اور اسی طرح سبل نافرمانی کا اعلان کیا اس کے ساتھ یہ شیخ رشید جیسے ایک اماز کے لوگ ہیں انہوں نے تو گھیراو جلاو کی بات کی تو یہ پارٹی نہیں ہے یہ مختلف الخیالات کا ایک مجبوعہ ہے جو مفادات کے حصول کے لیے کٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا کوئی مد مقابل یا حریف نہیں ہے دوسری بات جو آپ نے کہی کہ اتحاد بالکل اتحاد میں برکت ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اگر ہم ملکی معاملات کو درست کرنے کے لیے اور اس وقت جو مہنگائی ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے غریب کی زندگی عجیرن ہو گئی ہے اور آپ کی جو معیشت ہے وہ تباہ ہو گئی ہے ڈالر کو آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچی ہے کہتے جی ڈالر کی اڑان ہے ڈالر کی اڑان ہے آپ سعودی ریال کو دیکھیں وہ تو کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے آپ جو ہے وہ قطر کے ریال کو دیکھیں وہ بے بڑھائی ہے گھٹا نہیں ہے ہمارے روپے اس کے مقابلے میں کم ہوئی ہے کسی ملک کی کرنسی دیکھ لیں آپ برطان بھی پاؤنڈ دیکھ لیں یورپ کا یورو دیکھ لیں اچھا مولانا افغانستان کی کرنسی ہم سے دگنی ویلیو قدر رکھتی ہے آج ہاں آپ دیکھ لیں آپ دیکھ لیں افغانستان جو ایک طرح سے نئی آزادی اس کو ملی ہے اور ان حالات میں جو سب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی معیشت زمین بوس ہو گئی ہے اور لوگ جو ہے بھوکے ہیں لیکن وہ ہم سے پھر بھی بہتر ہے اس کا سکہ ہے اس کی کرنسی ہم سے بہتر ہے تو یہ کیا مطلب اور آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے جو کہا تھا مولانا فضل رحمان صاحب جو بار بار کہتے تھے کہ بھائی اس بندے میں صلاحیت ہی نہیں ہے اس بندے میں یہ نالائق آدمی ہے تو پرسوں کے اخبار میں پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ عمران نے اعتراف کیا ہے کہ خیبر پختنخواہ میں ہم جو آ رہے ہیں یہ ہماری نالائقی ہے تو دیر آیا درست آیا اب تو وہ قوتیں جو ہے وہ اس سے ہاتھ اٹھا لیں اچھا لیکن لیکن آپ آپ پر تنقید بھی ہوئے ہیں مولانا جہاں عمران خان صاحب نے اپنی ہار کا اعتراف کیا ہے اور اپنی ناکامیوں کا اعتراف کیا ہے وہیں آپ پر تنقید بھی ہوئے ہیں موسیقی موسیقی